یہ بھی بڑی عجیب بات ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے پانچ چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئی گی بارش نے کب کہا اور کتنا برسنے کوئی نہیں جانتا رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف میں جانتا ہوں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا کتنا کہاں رہے گا کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک ہوگا بد ہوگا فرمابردار ہوگا نافرمان ہوگا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَا کوئی نفس یہ نہیں جانتا انسانوں کو چھوڑو کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا کوئی ایڈیا نہیں اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا پھر اللہ کہہ رہے ہیں پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْدٍ تَمُوتِ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی سلمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی تو ملک الموت حضرت عزرائی علیہ السلام ملک الموت یہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک سر آیا کرتے تھے تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے وہ گھبرا گیا کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی کہ یہ مجھے اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسی ہوش اڑ جائیں گے تو اس نے سلمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں تو انہوں نے جن سے کہا بھی اس کو ہندوستان پہنچا دو ہندوستان پہنچا دیا ان کو تو بعد میں سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے کہتے ہیں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے